وائلنس 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 آئی ٹونٹ لائکٹ آئی آوائیڈ باٹ وائلنس لائکس می آئی کانٹ آوائیڈ تو یہ جو آپ نے دمدار آباز سنی اصلیت میں یہ آباز یشکی نہیں ہے بلکہ اس کی ڈبنگ کے لیے سچن گولے کو بلایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی کیجی ایپ مووی بنانے کے لیے کافی زیادہ وی ایف ایکس کا یوز کیا گیا تھا اور آپ یہ بات جان کر حیران ہو جائیں گے کہ کیجی ایپ مووی میں آٹھ سو سے زیادہ جونئر آرٹسٹ کا یوز کیا گیا تھا تاکہ وہاں پہ جو بھیگڑا آپ کو نظر آئے وہ آپ کو ریال دیکھیں نہ کہی وی ایف ایکس کے دورہ اور اس فلم کو اگر آپ پوری طریقے سے کالپنک مان رہے ہیں تو اس بات کو بھی جان لیں کہ بینگلور سے لگ بگ سو کلومیٹر دور اصلی کی گولڈ فیلڈ ہے جس کا نام ہے کولار گولڈ فیلڈ اور اس فیلڈ میں سے گولڈ کو نکالنے کیلئے یہاں پہ ایشیا کی سب سے پرانی ڈیم بنائی گئی جس کے بعد یہاں بجلی کا نرمار ہوا اور پھر جا کے گولڈ نکال پائے اور یہاں پہ آپ کو سمتل جمی نا دیکھ کر اونچے پہاڑ اور گہدی کھائی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہاں پہ سائنائٹ کا یوز کیا جاتا تھا تاکہ یہاں پہ ویسپورٹ کر کے مائن کیا جائے ویسے اپنے کیجی اپ میں روکی بھائی کا بنگلہ تو جرور دیکھا ہوگا جو کہ کافی آلی شان رہتا ہے پر اصلیت میں یہ بنگلہ کیجی اپ میں نہیں ہے بلکہ یہ ہے ہیدر آباد میں اور اس کا نام ہے تاج فلک نوما پیلیس اور اسے ہی روکی بھائی کا بنگلہ بتایا گیا ہے کیونکہ کیجی اپ میں تو کیول گولڈی کے علاوہ سائنائٹ کے پہاڑی ہیں جس سے وہاں پہ کرو میمبر اور فرم کے میمبرز کو کافی پرشانی جنلی پڑی تھی شوٹنگ کے دوران اس کے علاوہ آپ کو بتا دے جو سنجدت کا ادھیرہ والا سوٹ تھا اس کا بجن بھی 25 گلو تھا جسے پہنگ کر سنجدت کو پوری شوٹنگ کرنی پڑی تھی اور ساتھ ہی میں جو آپ کلائمیکس میں ایکشن سین دیکھتے ہیں اس کے لیے کیمرامین بھوون نے خود اپنے کندے پر لگ بگ 40 گلو کے کیمرے کو اٹھا کر شوٹنگ کی تھی تاکہ آپ لوگ کو فائٹ سین دیکھنے میں اگدم نیچرل لگے اس کے علاوہ سنجدت اور یش نے باڈی ڈبل کا استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا تھا مطلب ان کے کوئی بھی ڈبلی کےٹ کا یوز نہیں کیا گیا تھا فرم کے دوران چاہے وہ نورمل سین ہو یا پھر فائٹ کے سین ہو تو دوستو ان کے دوارے کی گئی محنت اور پرشان سر کے ڈائریکشن کے کارانی یہ فلم اتنی زیادہ سفل رہی ہے اور اس کے لیے آپ نے اگر مووی دیکھی ہے تو ایک سین میں روکی سنسد میں گھس کر ایک منشتر کو گھولی مار دیتا ہے اور اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کوئی فلم کا سیٹ ہوگا جہاں پہ اس کی شوٹنگ کی گئی ہوگی پر میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ کوئی فلم کا سیٹ نہیں تھا بلکہ یہ تھا انفوسیس کا کیمپس یہ محسور میں ہے اور کافی آلیشان بھی ہے اور اسے دیکھنے پر آپ اسے سنسد بھی سمجھ سکتے ہیں بس اس کے اندر اور آج پر سوڑے سے چینجز کیے گئے تھے اندر ٹیبل کا یوز کیا گیا تھا کچھ ڈیکوریشن کی گئی تھی اور ساتھ ہی میں باہر کافی پرانے جمانوں کی گاڑیاں بھی کھڑی کر دی گئی تھی تو دوستو یہ رہے کہ جی ایک مووی کے کچھ انسونے رہے سے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے دوستو کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں